آج کا ہمارا ٹاپک ہے شیشم کا درخت یعنی علماروف ٹاہلی کا درخت تو اس کی اونچائی دس سے تیس میٹر تک ہوتی ہے اور اس کے تنے کی مٹائی ایک میٹر تک بھی ہو سکتی ہے اس کے پتے گول سیرے سے ایک جانب سے تھوڑے سے تیکھے یعنی اونچے ہوتے ہیں اس کے چال اور پتوں کو خوش کر کے پاؤڈر کر کے استعمال کیا جاتا ہے اس کے پتوں کو گھوٹ چھان کر میٹھا ملا کر جوس بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے پتوں کا لیب بنا کر بیرونی طور پر بھی لیب کیا جاتا ہے شیشم کے درخت کی لکلی انتہائی مضبوط ہوتی ہے کہ اس سے فرنیچر بنایا جاتا ہے جو کہ گھروں کی آرائش اور زبائش میں استعمال ہوتا ہے یہ لکلی جتنی برانی ہو جائے گی اتنی ہی زیادہ مضبوطی پکڑتی ہے پاکستان کے میدانی علاقوں میں اس کی پیدائش عام ہے تو ناظرین اب جانتے ہیں کہ طبعی دنیا میں شیشم کے درخت کے کیا آراز ہیں انسانی جسم میں گرمی اور خوشکی کے بھر جانے سے جو جو مسائل اور علامات پیدا ہوتی ہیں ان کا سلیشن کیا ہے تو اس پلیٹ فارم کی ذریعے آئے جانتے ہیں تو ویورس انسانی جسم میں گرمی کی شدت بھر جانے کی وجہ سے گھٹنوں کے اوپر جب سوزش آجائے تو کیپسل یا پیسٹ بنا کر کیپسل کھانے کے لئے اور پیسٹ گھٹنوں پر لگانے کے لئے استعمال کریں اور اگر گرنے کی وجہ سے جسم پر سوجن بن جائے تو بھی اس کا کیپسل استعمال کریں انسانی جسم پر چوٹ لگنے کی وجہ سے جب بہت زیادہ خون بہنے لگے تو خون بند نہ ہو تو اس کا لیپ یا اس کا کیپسل استعمال کریں گرمی کی وجہ سے جسم کی اپر پت اور دانیں نکلنے کی صورت میں اس کا کہوہ یا اس کا جوس بنا کر استعمال کر سکتے ہیں فوری آرام آئے گا جگر کی خرابی کی وجہ سے سفرا کا ٹھہر جانا اور جگر کا فیٹی لیور ہو جانا ایسے صورتحال میں اس کے پتوں کا جوس استعمال کریں بہت فائدہ ہوگا کبز دور کرنے کے لئے اس کے پتوں کا صفوف کیپسل میں بھڑ کر استعمال کریں روکی سو کے بالوں سے جان چکوانی ہے تو اس کے پتوں کو پانی میں اُبالیں اور سر کو اس کے پانی سے دھویں اور ایک یا دو بار دھونے کے بعد فوراں ہی آپ کو اس کے کنڈیشنر کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طریقے سے آپ کے بالوں کو نرم اور ملائم کرتا ہے سر چکراتا ہو یا پورا سر درد سے پھڑتا ہو یا پھر آدھا سر درد ہوتا ہو فوری طور پر اس کے استعمال سے افاقہ ہوگا آپ نے کرنا کیا ہے بتوں کا صفوف بنا کر کیپسل بھر لیں اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو بھی یہی کیپسل دیں شیشم کے دس سے پندرہ پتے رات بر بھی گوئے رکھیں صبح گھوٹ شان کے مناسب میٹھا ملا کر پلانے سے خواتین میں لکوریا کا دیر تک رہنا اور حیث کا زیادہ دیر تک جاری رہنے کا جو مسئلہ ہے وہ فلفور ختم ہو جائے گا مردوں میں صورت انزال جریان اور احتلام جیسے مسائل کے حل کے لیے اس کا جوس بہترین دوا ہے قرآن کی بے احتدالی یا پھر موسم کی شدت کی وجہ سے ہاتھوں اور پیروں کی جلن آنکھناک کان اور گلے کے تمام تر جو سوچن اور جلن والے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے شیشم بہترین حل ہے تب یہ زیادہ خراب ہونے کی صورت میں اپنے قریبی معالی سے رابطہ کریں شکریہ